بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبق ہے ہمارے پاس اسوائے کامل کی روشنی میں والدین کا اترام پڑھائی ہم نے یعنی ریڈنگ اس کی قلی تھی پہلی ویڈیو میں اور ابھی ہم اس کی کریں گے ایکسرسائیز یا مشک سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس اس کے سوال پہلا سوال ہے دنیا میں انسان کس کا احسان نہیں اتار سکتا تو بڑے اچھے طرح میں نے آپ کو پڑھائے تھا دنیا میں وہ لوگ جن کا محسان کسی صورت نہیں اتار سکتے وہ ہمارے والدین ہیں یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کا آنسر ہے اس کا پہلے کا ٹھیک ہے کچھ اپنے الفاظ میں بھی اگر لکھنا چاہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اس میں والدین ہی آئے گا پھر ہے والدین کس طرح بچوں کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو والدین آپ کو پتہ ہی ہے آپ بچے آپ کو والدین کے بارے میں بتا ہے کہ کس طرح ہر صورت میں ان کی خوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کریں ٹھیک ہے تو اس کا پھر آپ یہاں سے لگا لیں یہاں سے بھی کر لیتے ہیں ہم اس کا بچپن سے لڑکپن تک والدین اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی یہاں سے ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی خواہش کی تکمیل کے لیے ہر گڑی بے چین رہتے ہیں یعنی ہر وقت بے چین رہتے ہیں والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے والے سے والد والد اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے والے سے کبھی انگلی تھام کر مسجد لے جاتا ہے تو کبھی سکول کا رخ کرتا ہے کیونکہ والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے دینی اور دنیاوی دونوں اتبار سے کامیابی کی منظریں تیہ کر کے نیک صیرت انسان اور مفید شہری کی حسیت سے زندگی گزارے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک دوسرے کا انصر ہے پھر ہے سوال نمبر تین بچے کی تکلیف پر ماں کس طرح کرب میں مبتلا ہو جاتی ہے یعنی کس طرح تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کا یہاں سے آ جائے گا پہلے ہی پیج پر سارے انصر ہیں پہلے پیرا گراف کی آپ دیکھیں اس کا لائن نمبر چار یا لائن نمبر فور میں والدین اپنی اولاد کی معمولی سی تکلیف پر بیچین بیچینی اور کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں والدہ اپنے بچوں کی دیکھ بال کے لیے ساری ساری رات جا کر گزارتی ہے اور اسے کے ماتے پر بل نہیں پڑتا یش شکن بھی نہیں پڑتا یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہاں تک اس کا انصر ہے ٹھیک ہے پھر آگے سوال نمبر چار نافرمان اولاد کا دنیا میں کیا حشر ہوتا ہے کیا حشر ہوتا ہے یہ تو آپ کو اچھی طرح بتا ہے آج کل اگر آپ دیکھیں تو کیا حشر ہوتا ہے یہ بات یہاں سے آ جائے گا یہ پہلے ہی پیج پیج نمبر سیونٹین کا دوسرا پیرگراف ہے لائن نمبر پہلی لائن سے یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے جو بچے اپنی ذاتی خوشات کی تکمیل کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں اور بڑھتے والدین کی نفرمانی اور سرکشی تک اتر آتے ہیں وہ بچے دن کی بار حقیقی کامیابی اثر نہیں کر سکتے زلط اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے مین پوائنٹ کیا ہے زلط اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے یہاں تک آپ پہلے کریں گے پھر آپ یہ حدیث بھی لکھ سکتے ہیں حدیث مبارکہ ہے کہ جو تین لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے ان میں سے ایک والدین کا نافرمان بھی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے جی سوال نمبر پانچ یا جو نمبر ہی اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا چاہیے تو یہ پیج آپ کا ایٹین کی پہلی لائن میں دیکھیں یہاں آتا ہے قرآن کریم میں والدین کی خدمت اور ادھر پربوزو ادھر زور دیا گیا اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں اوف تک نہ کہو اور ان سے نرمی سے بات کرو ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے یعنی جو قرآن مجید میں ہیں تیرے رب نے فیصلہ دیا کہ تم سب لوگ پا اللہ پاک کس واقعی سی کی عبادت نہ کرو والدین کے ساتھ نیکی اور حسان کا سلوک کرو یہاں تک ہو جائے گا اگر چاہیں تو آپ پھر یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ والا اگر کوئی شخص بیعت اللہ میں جا کر دن رات عبادت کرے لیکن والدین کے وہ استاخت اس کے حرم قرمے قابع میں کی گئی عبادت کسی صورت قبول نہیں ہوگی یہ بھی اگر چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ آپ کے سوال جواب ہو گئے اب بک والا کام ہے جو ہم بک پہ ہی کریں گے کالم ہیں یہ بھی آسان ہیں ہمارے والدین ہمارے لیے قدرت کا انمول توفہ ہیں یہ والا اس کے ساتھ آ جائے گا والدین اس دنیا میں ہمارے لیے ہمارے وجود کا باعث بنتے ہیں یہ آئے گا والدین کا پیار دکھاوا نہیں ہو سکتا والدین کی خدمت کرنے کا عجر بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں والدین کی خدمت اور عدب پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے تو یہ نشان بھی میں نے لگائے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہو گیا پھر آگے الفاظ متعزاد ہم نے کرنے ہیں اب یہ ضروری نہیں ہے میں پڑھوں کیونکہ آپ کو پتہ ہی الفاظ متعزاد کون سے ہوتے ہیں تو یہاں یہ بارت آپ خود اگر پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہوگی اچھا اس میں سب کے دیئے ہوئے ہیں اگر بارت ہم پڑھتے ہیں تو عالم اور جائل زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے بارت دیئے ہوئے ہیں اگر یہ آپ کو آ جاتی ہے پیپر میں اسی طرح بارت آ جاتی ہے پوری یعنی پیراگراف آ جاتا ہے تو آپ انہی میں سے ہی پھر آپ کو الفاظ اور متعزاد اگر دیئے جاتے ہیں تو ساتھ ہی انہوں نے الفاظ بھی دیئے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی اس کا متعزاد بھی دیئے ہوئے ہیں جیسے یہ عالم اور جائل عالم اگر الفاظ میں آتا ہے تو جائل اس کا متعزاد ہے زمین اگر الفاظ میں آ جاتی ہے تو اسمان اس کا کیا ہے متعزاد ہے علم ایک ایسی روشنی ہے جیسے جہالت کی اب جہالت اگر لفظ الفاظ میں آتا ہے تو تاریخی اس کا متعزاد ہے انسان اور رہوان اب انسان الفاظ ہے تو ہیوان اس کا متضاد ہے ٹھیک ہے علم کے تفیل انسان حق و باطل حق و باطل بھی یہ ایک دوسرے کے متضاد آتے ہیں برے بلے میں تمیز گار سکتا ہے یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد آتے ہیں تو یہ وہی ہیں جو نیچے اسی طرح انسان میں حرص کی بجائے کنات نفرت کی بجائے محبت جیسے اصاف پیدا ہو جاتے ہیں اب یہ الفاظ متضاد ہیں یہ سارے اوپر دیئے ہوئے ہیں عالم کا کیا جائے گا زمین کا آسمان روشنی کا جہالت ٹھیک ہے انسان کا حیوان یہ حیوان پھر ہے حق باطل برے بلے پھر ہے حرص حرص کنات نفرت محبت تو یہ سارے انہوں نے ساتھ ہی دیئے ہوئے ہیں پھر ہے معاورات آپ نے یہ معاورے دیئے گئے ہیں ان کے معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور آپ نے ان کے جملے خود بنا لینے ہیں ٹھیک ہے باغ باغ ہونا باغ باغ ہونے کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا جلا بخشا یعنی کسی کو زندگی دینا ٹھیک ہے گلا گونٹنا اپنی کیا کہتے ہیں خوشات کو کم کر دینا یا خوشیوں کو کم کر دینا یا اپنی خوشات کو بسے خوشات پر قابو پھانا یہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ناک میں دم کرنا بہت زیادہ پریشان کرنا آسمان سے باتیں کرنا یعنی اونچی جس کو کہیں فخر غرور کرنا یا اونچی اونچی یا بڑی بڑی باتیں کرنا ٹھیک ہے آسمان سے باتیں کرنا بڑی باتیں کرنا غرور کرنا آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے خود معنی لکھ کے اور ان کے جملے بنانے ہیں تو یہ ہو گئی آپ کی ایکسرسائز مکمل امید ہے مجھے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ انشاءاللہ اس کو کر لیں گے ٹھیک ہے جی آج کے لیے اتنا ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ